ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ بہت سارے لوگوں کے فرمائش پر یا بہت سارے لوگوں کے کہنے پر جا ہے اس ٹاپک کے اوپر میں آج بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو وہ لوگ جو اس ٹاپک سے یا اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اس کو سنیں اور اس کے بعد اس پر عمل کر کے آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جیزیں ایڈ ہو جائیں تو یہ اور اچھا ہو سکتا ہے تو وہ فیڈ بیک میں وہ اپنے کمنٹس میں وہ یہ لکھ سکتے ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس کو اور کیسے ایپروو کیا جا سکتا ہے یا اس کے اندر اور کیا جاتی سے ایڈ کی جا سکتا ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کو جا ہے وہ کیسے لگی اور اس کے اندر اور کیا ایپروومنٹ کی جا سکتی ہے اور کیا جاتی سے ایڈ کی جا سکتی ہیں تو آج ہم جس ٹاپک کی اوپر بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک ہے انٹرویو پرپریشن کہ انٹرویو میں جانے سے پہلے ایک کانوگیٹ کو کن چیزوں کی پرپریشن کرنی چاہیے تو اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ جا ہے وہ شیئر کرنی ہے ون بائی ون کر کے اور آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے کہ ایک انٹرویو کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کی پرپریشن میں کن چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے اور انٹرویو پرپریشن میں کن چیزوں کا خیال لکھنا بڑا ضروری ہے اور اس میں کیا سٹیڈی کیا جائے اور کن چیزوں پر خاص طور پر عمل کیا جائے تاکہ انٹرویو جہاں آپ کامیابی سے جو ہے وہ دے سکے انٹرویو کی میرے نزدیک سب سے پہلی جو کامیابی ہے کہ آپ اس سوچ کے ساتھ انٹرویو میں جائیں انٹرویو کو اٹینڈ کرنے کے لیے جائیں کہ یہ جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں یہ جاب آپ کو ہی ملنی ہے you are the best candidate یہ سوچ کر جائیں گے آپ کا confidence جب ہوگا تو آپ بہتر پرفارم کریں گے اگر آپ پہلے سے یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ یہ جاب میرے لیے نہیں ہوگی یا پہلے سے ہی اس کے اندر appointment ہو چکی ہوں گی یا یہاں پر تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور ایک دو position ہے اور لوگ جو ہے وہ پچاس اور سو لوگ ہیں تو میری تو یہاں پر جگہ پتہ نہیں بنتی ہے یا نہیں بنتی تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کے confidence کو جو ہے وہ lose کر دیتی ہے تو سب سے پہلے جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ preparation سے بھی پہلے جو جیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے اپنے اوپر confidence ہونا شاہی ہے اور آپ کی سوچ یہ ہونی شاہی ہے کہ آپ جس position کے لیے جا رہے ہیں you are the most suitable candidate for this position اور اسی طرح پھر اپنے آپ کو prepare بھی کریں تاکہ اس position کے لیے آپ proper interview دے سکیں اور اس جاب کو آپ حاصل کر سکیں تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے that is your confidence کہ آپ کو اپنے اوپر confidence ہونا شاہی ہے کہ آپ جو ہے جس position کے لیے جا رہے ہیں interview دینے کے لیے آپ best candidate ہے اور اسی طرح آپ اس کی preparation بھی کریں اب preparation کے ان چیزوں کی جو ہے وہ ہونی شاہی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کی personality کے حوالے سے کچھ دو چار tips جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب interview کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر جو بڑا effect پڑتا ہے جو آپ کا first impression ہوتا ہے وہ آپ کی dressing ہوتی ہے اور اس کے بعد جو impression ہوتا ہے وہ آپ کا اس کے sitting style ہے اور پھر آپ کا وہ جو پہلا الفاظ آپ مو سے نکالتے ہیں وہ جو ہے آپ کا impression create کرتا ہے باقی knowledge جب باقی چیزیں وہ بعد میں ہیں تو سب سے first جو ہے that is the impression of your personality آپ کی dressing کیسی ہے اور آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہے اور آپ اپنے جو زبان سے پہلے الفاظ جو ادا کر رہے ہیں یا پہلی جو information آپ portrait کر رہے ہیں اس کا انداز کیا ہے آپ آپ کس طرح وہاں جا کر sitting کر رہے ہیں اپنی ان سے جو interviewer ہیں ان سے جو ہے وہ ملنے کا آپ کا انداز کیا ہے تو یہ ساری جیزیں بہت matter کرتی ہیں ہمیں جو industry سے feedback آتا ہے اس میں ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو behavior جو ہے وہ بہت matter کرتا ہے تو behavior کو جو ہے آپ positively جو ہے وہ لے کر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو behavior آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے اب جی dressing ہونی کیسے چاہیے dressing جو ہے بہت ہی simple ہونی چاہیے جو کہ ایک professional dressing ہوتی ہے اب اس professional dressing میں جو میں عام طور پر چیزیں recommend کرتا ہوں سب سے پہلے تو جو ہے آپ جو ہے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے interview جانے سے پہلے آپ اپنے جو ہے بالوں کی cutting کرالیں اپنے ناکھون جو ہے اسے صاف کرلیں اور اسی طرح جو باقی جو آپ سمجھتے ہیں کہ personality کو بہتر چیزیں کرتے ہیں انہیں آپ کو improve کریں تو groom جو ہے وہ آپ ہون پہلے اس کے بعد جو ہے shave جو ہے وہ کرنا بہت important ہے جب آپ کو اگر shave کرتے ہیں تو آپ proper shave کر کے جائے اگر آپ گاری کو trim کرتے ہیں تو آپ proper اسے کرتے جائیں clean shave کرتے ہیں تو آپ proper clean shave صبح صبح جو ہے جب آپ interview پہ جا رہے ہوں تو آپ اس سے related آپ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر کے جائیں بعض لوگ ایسے ہی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں لیکن یہ چیزیں آپ کے interview میں کے selection میں بہت ہی important role play کرتے ہیں آپ کی personality grooming کے اندر اس کی بہت زیادہ importance ہے ایک تو یہ ہے دوسری چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی dressing اچھی کرنی ہے کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر برینڈڈ shirts available ہے اور تو وہ پہنے اور ایسی ہونی شاہی ہے جو کہ sophisticated ہو آسان یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی white color available ہے یا blue color ہے جو blue بھی ایسا ہے جو کہ with lines یا اس طرح کی color available ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت sophisticated ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ white جو ہے وہ ہر جگہ پر عام طور پر استعمال ہو جاتا ہے تو اس کو آپ white shirt آپ کے پاس ہو آپ tie لگائیں tie جو ہے وہ آپ کی match ہونی چاہی ہے with basically your pants عام طور پر جو ہے وہ tie کو لوگ match کرتے ہیں with the shirt tie shirt کے ساتھ match نہیں ہوتی بلکہ tie جو ہے وہ آپ کی آپ کے pen کے ساتھ match ہوتی ہے پھر اسی طرح جو belt آپ پہن کر جا رہا ہے وہ belt آپ کا جو ہے match ہونا چاہیے with your shoes تو آپ کے جو shoes ہیں اور آپ کا جو belt ہے وہ جو ہے اس کی matching ہوتی ہے تو اس طرح match کرتے ہیں جو ہے وہ چیزوں کو بجائے اس کے کہ آپ کوئی colorful جو ہے وہ آپ shirt پہن کر جا رہے ہیں یا ایسے colorful tie جا رہے ہیں یا آپ tie کو اپنی shirt کے ساتھ match کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں تو اس چیز کا جو ہے یہ پہلے آپ کو sense ہونے چاہیے یہ پتا ہونے چاہیے کہ اس طرح جو ہے وہ آپ چیزوں کو آپ نے manage کر رہے ہیں تو یہ کچھ dressing کے حوالے سے ہے پھر آپ کا proper جو shoes ہیں وہ polish ہونے شاہیے اور اگر آپ پیزل جا رہے ہیں یا مطلب بس میں سفر کر رہے ہیں اگر کوشن کریں اس دن اگر بس کے علاوہ ٹیکسی پر یا کسی ایسی چیز میں آپ سفر کر سکتے ہیں تھوڑا پیسے خرچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو dressing ہے وہ خراب نہ ہو یا آپ کے جو shoes ہیں جو آپ نے polish کیے ہوئے ہیں اچھے سے وہ خراب نہ ہو بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس کچھ ٹیشو رکھیں جب آپ office میں انٹر ہونے لگے ہیں تو آپ جو ہے اپنے جو shoes ہیں انہیں اچھے سے اور صاف کر لیں تاکہ وہ چبک جائیں اور دیکھنے میں اچھے لگیں تو یہ ایک جو ہے وہ ایک اس طرح آپ اپنی personality کو بہتر اور groom کر سکتے ہیں کیونکہ personality کا بہت important role ہوتا ہے خاص طور پر جو business کے students ہیں یا باقی جو کسی بھی domain کا students ہوتے ہیں ان کے لیے personality جو ہے بہت important ہوتی ہے تو personality کے اوپر پہلے آپ کو working کرنی چاہیے تو یہ first میرا یہ ہے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے یہ confidence رکھنا ہے کہ جس job کے لیے آپ جا رہے ہیں you are the most suitable candidates number one number two جو ہے آپ نے اپنی personality کو جو ہے groom کرنا ہے جس میں میں نے آپ کو dressing بتائی ہے میں نے آپ کو air cutting ہے یا shave ہے یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اسے کرنا ہے پھر dressing کا sense میں نے آپ کے ساتھ share کیا ہے shoes کو proper polish کر کے آپ جا سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں آپ سے share کی ہیں اسی طرح جو خواتین ہیں جو جو لڑکیاں ہیں خاص طور پر اگر وہ جا رہی ہیں انٹریو دینے کے لیے تو ان کے لیے بھی dressing کا sense ان کو معلوم ہونا شاہی ہے بہت sophisticated اور executive dressing ان کی ہونی شاہی ہے بجائے اس کے کہ پتا چلے کہ ایسے جو ہے وہ dressing کر کے جا رہے ہیں جیسے کہیں شادی پر جا رہے ہیں یا بالکل ہی ایسی dressing کر رہی ہیں جو کہ executive dressing نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ ان کی جو personality ہے اس کے اندر جو ہے وہ grooming نہیں آتی ہے اس لیے اگر انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ dressing کیسے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ ideal اس اپنے پروفیشن میں کچھ خواتین کو ideal دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے dressing کرتے ہیں فرض کرو کہ آپ ایچ آر میں جا رہی ہیں تو ایچ آر کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں جو top position پر کام کر رہی ہوتی ہیں ان کی dressing کو دیکھنا چاہیے آپ کو کس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو sense اپنا develop جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی dressing جو ہے آپ جب office میں جا رہی ہیں ان سے جو دینے کے لیے جا رہی ہیں تو آپ کی dressing جو ہے وہ کس طرح کی ہونی شاہی ہے اسی طرح اب next جو تیزہ ہے جو ہے اس کے اندر جو important تیزہ ہے وہ آپ سب سے پہلے آپ کا جو subject ہے اس subject کے اندر جو ہے جو اس job کی descriptions ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس subject کو آپ اچھی طرح جو ہے detail study کر لیں تو subject کے میں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے ان ڈیپٹ کی طرف چلے جائیں پہلے اس کی جو surface ہے جو basic definitions ہیں جو basic چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے اس اس کو سامنے رکھ کر آپ نے جو ہے اپنی preparation کرنی ہے تو اگر اسے proper آپ کو اس کی نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا تو آپ اپنے subject کا جو area ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے اپنی preparation کو بہتر کرنا ہے number two پر جو ہے آپ آپ نے اس جس industry میں آپ interview دینے کے لیے جا رہے ہیں first school banking industry ہے تو اس industry کو آپ اچھے سے study کریں کہ اس industry کے مسائل کیا ہیں اور specifically ان مسائل میں سے جو آپ کی company ہے جس میں آپ interview دینے کے لیے جا رہے ہیں اس کے کیا مسائل ہیں خاص طور پر ایچ آر میں اگر جا رہے ہیں تو ایچ آر سے relevant کیا مسائل ہیں آپ کیسے ان مسائل کو help کرنے میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان industry کے مسائل کو پڑھ کر جائیں اور اس company سے relevant مسائل کو پڑھ کر جائیں اور پھر وہاں جا کر اس کے مسائل کا حل پہلے سے سوچ کر جائیں کہ کس طرح جو ہے ان مسائل کو آپ حل کریں گے اس کو آپ ان کے سامنے پیش کریں اس کے بعد جو نیکس چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے economy کہ overall جو economy ہے وہ اس کی progress کیا ہے اس کا effect اس business کے اوپر کیا آ رہا ہے جو political جو environment ہے جو politics ہے یا جو different parties ہیں اس کا کیا effect اس کے اوپر آتا ہے جی ڈی پی کیا ہے جی ان پی کیا ہے inflation rate کیا ہے export import ان ساری جیزوں پر آپ کو جا ہے وہ data کو دیکھ کر جانا چاہیے اور وہ data کیسے جا ہے impact کرتا ہے اس industry کے اوپر یا اس company کے اوپر تو یہ صرف آپ اپنے subjects کی تیاری نہیں کریں گے بلکہ subject کے ساتھ آپ کو company کے بارے میں آپ کو جو ہے اس industry کے بارے میں آپ کو economy کے بارے میں جس ملک میں آپ رہتے ہیں کم سے کم اس economy کے بارے میں آپ کو steady کر کے جانا چاہیے وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے basic ڈیزیں کچھ ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے political جہاں جنرل knowledge آپ کو پتا ہونے شاہی ہے business کا knowledge آپ کو پتا ہونے شاہی ہے پھر اس کے اندر جہاں GDP یعنی جو growth کے different scales ہیں وہ پتا ہونے شاہی ہیں poverty کے جو different scales ہیں وہ پتا ہونے شاہی ہیں اور جو economy سے related ڈیز ہیں وہ آپ کو پتا ہونے شاہی ہیں اور آپ کا budget جس طرح ہے اسے پتا ہونے چاہیے taxation کے حوالے سے آپ کو دیکھنا چاہیے تو یہ کچھ initial information تھی جو کہ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں کی request آ رہی تھی کہ اس کے اوپر جائے کوئی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر شیئر کی جائے تاکہ ہم اس کی انٹریو میں problem ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کس طرح ہم جا کر انٹریو دے اور اس کی preparation کیسے کریں میں نے ابھی فیلحال question نہیں بتایا کہ کس طرح کے سوالات جو ہے اس کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں اور آپ اس کا جواب کیسے دیں گے وہ میں ایک اور ویڈیو کے ثروح آپ کے ساتھ share کروں گا کہ کون سے possible questions ہوتے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہوتے ہیں وہ ہم next ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ share کروں گا ابھی جو ہے یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کے اندر جو information آپ کے ساتھ share کی ہے اس کے اوپر آپ اپنا feedback دیجئے اور اس کے اندر کیا add ہو سکتا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں اگر کوئی اس کے اندر آپ کی جو ہے comments ہیں تو بالکل comments کے اندر آپ اس چیز کو mention کریں تاکہ لوگ جو ہے آپ کے اس experience سے knowledge سے فائدہ اٹھائیں تو thank you very much مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کے اوپر عمل کر کے آپ اچھی job حاصل کر سکیں گے thank you very much